بولی وود سپسٹار شارو خان کے کریئر سے جڑے سب سے بڑے ویواد کے بارے میں بات کی جائے تو وہ ان کی عزیز زوس اور فلم میکر فرہ خان کے پتی شریش کندر کے ساتھ رہا ہے شارو خان اور شریش کندر کے بیچ چڑا ویواد ہاتھا پائی تک پہنچ گیا تھا جس میں شارو خان نے شریش کو تھپڑ بھی جڑا فرہ خان کے ساتھ میں ہوں نہ اور عوم شانتی عوم جیسی سپر ہیٹ فلمیں کرنے والی شارو خان کو فرہ کے حزبن شریش کندر سے ایک فلم آفر ہوئی لیکن شارو خان کو شریش کی اس فلم کی سکرپٹ پسند نہیں آئی اور وہ شریش نے ان سے بدلاؤ کرنے کو کہنے لگے وقت بیتا گیا اور کچھ سمیہ بعد فرہ خان اور شریش کندر کی فلم تیس مار خان میں سپر سٹار اکشا کمان نظر آئے اس وجہ سے شارو خان نے جڑا تھپڑ دراصل سال 2011 میں سپر سٹار شارو خان کے فلم راون ریلیز ہوئی فلم کے ریلیز سے پہلے ہی فرہ خان کے پتی اور ڈریکٹر شریش کندر نے کنگ خان کی فلم کو لے کر ٹویٹر پر حلہ بول دیا جس کے چلتے شریش نے راون کی ریلیز سے پہلے فلم کے بارے میں نیگٹیو ٹویٹ کرنے شروع کر دیئے شریش نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ راون سب کچھ کر سکتا ہے سوائے فینس کو انٹرٹین کرنے کے کہیں نہ کہیں اپنے فلم کے خلاف شریش کی یہ بیانبادی شارو خان بھی نوٹس کر رہے تھے اس کے بعد سنجدت کے فلم اگنی پت کی سکسس پارٹی میں شارو خان اور شریش کندر کا سامنا ہو گیا جہاں شریش نے پھر سے راون کو لے کر کوئی تنسکسا انڈین ایکسپرس کی خبر کے مطابق اسی پارٹی میں شارو خان کو غصہ شریش پر نکل گیا اور انہیں شریش کو تھپڑ جڑ دیا دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں